السلام علیکم I am clinical dietitian Ayesha Nassar اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے egg diet کے بارے میں فوائد کیا ہیں نقصانات کیا ہیں کون لوگ استعمال کر سکتے ہیں کون لوگ استعمال نہیں کر سکتے ویٹ کیسے باؤنس پیک کر سکتا ہے اس میں سارا کچھ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں egg diet کی بہت ساری فارمز ہیں پہلی اور سب سے زیادہ کامن فارم یہ ہے کہ آپ نے پورے دن میں 6 سے 8 انڈے استعمال کرنے اگر آپ نے ناشتہ کرنا ہے تو دو انڈے یا تین انڈے آپ ناشتے میں استعمال کر سکتے ہیں دو پہر کے کھانے میں ڈو انڈے اور رات کے کھانے میں بھی 2 سے 3 انڈے آپ استعمال کرسکتے ہیں ہم انڈے جہاں آپ عبال کے بھی استعمال کرسکتے ہیں سکرامبل دیکہ پانی کے اندر آپ تھوڑا سو اس کو پکا کے بھی استعمال کرسکتے ہیں کچھ لوگ پانی میں اس کا اوملیٹ بنا لیتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو نانسٹک پ ہن پر 1 تی سپون آئل کے اندر بھی اگر آپ اوملیٹ بنا کے ایک ڈائیٹ کر لیتے ہیں تو وہ بھی مور اور لیس سیم ہی چیز ہے اس کے بھی جو ریزولٹس آتے ہیں وہ مور اور لیس سیم ہی آتے ہیں پہلی اس کی یہ فارم ہے کہ آپ نے پورے دن میں صرف انڈے استعمال کرنے ہیں دوسری اس کی فارم یہ آتی ہے کہ آپ نے کوئی ایک میل ریپلیس کر جانا ہے انڈوں کے ساتھ اور اس میں پریفر یہ کیا جاتا ہے کہ دنر کی جگہ دو انڈے یا تین انڈے جو ہیں وہ دنر کی جگہ کھا لیا جائیں کیونکہ دنر آپ کا ہائی ان پروٹین ہو جائے گا تو ویٹ لاغ زیادہ آسان ہو جائے گا ناشتے کو بھی ریپلیس کیا جا سکتا ہے لیکن ناشتے میں اگر آپ کاربس لے بھی لیتے ہیں وہ رات تک برن ہو جاتے ہیں رات کو دنر میں اگر آپ کاربس لیتے ہیں تو وہ برن نہیں ہوتے وہ ہمیشہ فیٹ کی فارم میں سٹور ہوتے ہیں اگر آپ نے صرف ایک میل کو ریپلیس کرنا ہے تو جو پریفر فارم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ڈینر میں اس کو ریپلیس کر لیا جائے اس کے علاوہ کچھ لوگ اس کے اندر ویرییشن اس طرح سے لے کر آتے ہیں کہ پورے دن میں چار سے چھے انڈے استعمال کرتے ہیں اور ساتھ میں دودھ کے دو گلاس استعمال کر لیتے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے مورور لیس ریزولٹس اس کے بھی سیم ہیں لیکن ان سب کے سائیڈ افیکٹس ہیں سائیڈ افیکٹس کیا ہیں کہ انڈہ جو ہے جو اس کی یوگ ہے ہائینڈ کولیسٹرول ہے گوڈ کولیسٹرول ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہے تو وہ فیات ہی اور اگر آپ اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو ٹرائی گلیسٹرائٹ یا نہیں کہ ہارٹ ہل تھوڑی سی کمپرمائز ہو سکتی ہے اسی لئے اس کو 3 to 5 دیز کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا اور 3 to 5 دیز بھی میں ریکمینڈ نہیں کروں گی کبھی کبھی اگر آپ کو موٹیویشن کی کمی ہے پھر آپ کر بھی لیں لیکن اس سے اترنا تھوڑا مشکل ہے مطلب اترنا مشکل سے مراد ہے آپ نے 3 to 5 دیز اگڈائٹ کر لی کوئی 5-6 کلو وزن بھی کم کر لیا اب کیا کریں گے روٹی کیسے آئٹ کریں گے وہ پھر یہ ہم کرتے ہوتے ہیں کہ ہفتے میں دو دفعہ صرف روٹی آئٹ کی اور آیسا آیسا گریجولی اگر آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ صرف ہفتے میں دو دفعہ روٹی کھائیں تو آپ ہیلڈی ایٹنگ پہ ہی چلے جائیں مطلب ہیلڈی ایٹنگ میں اپنی روٹی چاول تھوڑے سے کنٹرول کر لیں دوپہر میں کھا لیے ناشتے میں کھا لیے رات کو تھوڑے سے آپ نے ہائی پروٹین ڈائٹ لے لی so ہیلڈی ایٹنگ سے کر لیں میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ ایک ڈائٹ کو پریفر کرنے اس کے نسبتہ ہیلڈی ایٹنگ نسبتہ آسان ہے بس شارٹ کٹ نہیں ہے شارٹ کٹ اگ ڈائٹ ہے اگ ڈائٹ آپ کا مہینے کے اندر ہافتے کے اندر آپ کا چار سے پانچ کلو کم کرا دیتی ہے جو ہیلڈی ایٹنگ ہے وہ آپ کا مہینے میں چار سے پانچ کیجی کم کرا دیتی ہے لیکن جو ہیلڈی ایٹنگ ہے وہ والا weight bounce back نہیں کرتا اگ ڈائٹ والا weight وہ bounce back کر سکتا ہے کون لوگ اگڈائٹ نہیں کر سکتے یہ پلیز غور سے سون لیجئے جن لوگوں کو ہارٹ کا کوئی پرابلم ہے جن کا کولیسٹرول زیادہ رہتا ہے ٹریکلیسٹرائیڈ جن کے ڈسٹرب ہیں وہ لوگ اگڈائٹ ہرگز نہیں کر سکتے ہارٹ سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو خدا رہا وہ اگڈائٹ نہ کریں جن کا بلڈ پرشور کا مسئلہ ہے وہ اگڈائٹ نہ کریں ہم جانتے ہیں دو انڈے اگر آپ کھاتے ہیں تو بلڈ پرشور کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے اگر آپ کو بلڈ پرشور کا مسئلہ ہے تو پلیز آپ اگڈائٹ کا استعمال ہرگز نہ کریں کونسٹیپیشن کا مسئلہ ہے پائلز کا مسئلہ ہے تو اگڈائٹ بلکل نہیں کرنی وجہ اگ میں زیرو فائیبر ہے اب آپ دیکھیں آپ پورے دن میں آپ چوبیس کھنٹے میں صرف اگڈ کا استعمال کریں وہ بھی زیرو فائیبر اور اگر آپ ملک بھی لیتے ہیں ایک کے ساتھ اگر آپ ملک بھی لے لیتے ہیں وہ والی فارم اس کی استعمال کرتے ہیں تو بھی ملک کے اندر کو مور ایلس زیادہ فائبر نہیں ہے ملک کے اندر بھی فائبر لیمیٹڈ ہے ہاں جو اس کے تیسری فارم آتی ہے جس میں آپ ایک میل کو ریپلیس کر دیتے ہیں اس کے ساتھ وہ سیف ہے وہ اس معاملے میں اس لیے سیف ہے کہ ناشتے میں آپ فائبر ایٹ کر سکتے ہیں دوپیر کے کھانے میں آپ پورا بول آف سیلیڈ کر سکتے ہیں شام کو سنیک کی جگہ آپ پورا بول آف سیلیڈ کر سکتے ہیں جو لوگ صرف ایک میل کو ریپلیس کر رہے ہیں وہ کوئی اتنا خطرناک نہیں ہے وہ کیا بھی جا سکتا ہے مطلب کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو ناشتے میں صرف دو بلینڈے لیتے ہیں کئی دفعہ ٹائم نہیں ہوتا کئی دفعہ بہت ساری چیزوں کے وجہ صرف ناشتے میں صرف دو بلینڈے لیتے ہیں جو اس کی فارم آتی ہے جس میں آپ نے ایک میل کو ریپلیس کرنا ہے ایکس کے ساتھ وہ نسبتاً سیف ہے بہت لمبے عرصے کے لیے وہ بھی نہیں سیف آپ ایک مہینہ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لیکن جو آتی ہے دوسری فارم جس کے اندر آپ نے پورا دن صرف ایکس کھانے ہیں یا اپنے اگین ملک کا استعمال کرنا ہے وہ 3 سے 5 میکسیمم 5 دن اس سے زیادہ آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا بلیڈ پریشر کے پیشنٹ جن کا مسئلہ ہے کولیسٹرول وغیرہ کا یا ہارڈ سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے وہ اس کا استعمال نہیں کریں شوگر کے پیشنٹ بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ شوگر لوگوں نہ شروع ہو جائے گی جب شوگر لوگ ہی تو آپ بوتل کا اگلاس پہیں گے 90% لوگ یہ ہی کرتے ہیں میرے پاس آکے کہتے ہیں شوگر کم ہوتی ہے تو ہم بوتل پی لیتے ہیں یا ہم چوکلیٹ کھا لیتے ہیں جتنی محنت آپ نے پورے دن میں کی یا دو تین دن میں کی اس سب کے اوپر پانی پھر جاتا ہے وہ ہی بہتر ہے کہ آپ ہیلیٹنگ پہ چلے جائیں ہیلیٹنگ نسبتاً سیف آپشن ہے کیونکہ وہ آپ کی کسی بھی ہیلتھ کرنیشن کو ڈسٹورب نہیں کرتی وہ آپ کی ہیلتھ کو کہیں نہ کہیں بہتر کرتی ہے اب ایک ڈائٹ کیا کر سکتی ہے سویر کانسٹیپیشن سویر کانسٹیپیشن کا مسئلہ آ جاتا ہے بلیڈ پریشر جن لوگوں کا نہیں بھی ہائے رہتا ان کا بھی ہائے رہنا شروع ہو جاتا ہے میٹھے کی ایک دم بہت زیادہ craving شروع ہوتی ہے کیونکہ آپ کی sugar low ہو رہی ہے آپ نے پورے دن میں صرف سفر protein لیا ہے protein یا جو اس کی یوک ہے وہ good cholesterol ہے so protein and fat تو جا رہے ہیں لیکن آپ کے اندر carbs نہیں جا رہے ہیں جس کی وجہ سے میٹھے کی شدید cravings جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے energy level آپ کا low ہونا شروع ہو جاتا ہے and تھکاور جو ہے وہ feel ہونا شروع ہو جاتی ہے اس ساری ڈائیٹ کے ساتھ although egg ڈائیٹ recommended نہیں ہے لیکن اگر آپ استعمال کرنا چاہیں for 3 days تو اس سب کے ساتھ آپ green tea کا استعمال کر سکتے ہیں اور جتنی ڈالزی ہو سکے اس ڈائیٹ سے آپ نے اُتر جانا ہے میں پھر وہ کہوں گے کہ تین دن کے لیے آپ نے پورے دن ابلے وینڈ رکھانے ہیں healthy eating زیادہ بہتر نہیں ہے مطلب short term goal کی بجائے اگر ہم long term goal دیکھ لیں میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہے بہرہال egg ڈائیٹ کو میں sum up کر دیتی ہوں 6 سے 8 ڈے 1st form یہ ہے آپ پورے دن میں 6 سے 8 ڈے لیں اس کے ساتھ آپ green tea کا استعمال کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ 4 سے 6 ڈے لیں اس کے ساتھ دودھ کے 2 glass پی سکتے ہیں تیسری یہ form ہے کہ آپ کو 1 meal replace کر دیں 2 to 3 boiled eggs کے ساتھ جس سے آپ breakfast میں صرف 2 ڈے لیں یہ آپ ایک مہینے 2 مہینے تک کر بھی لیں گے تو یہ آپ کو اتنا نقصان نہیں دے گا heart patients blood pressure کے patient شوگے کی patient اس کا استعمال ہرگز نہ کریں اگر آپ کو بہت زیادہ ثقاوت رہتی ہے آپ کو بہت زیادہ low energy رہتی ہے تو آپ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں ایک ڈائیٹ کی نسبت healthy eating زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا طریقہ ہے کوشش کریں اس کو اپنا آئیں short cut سے جتنا ہو سکے دور رہیں لیکن اگر آپ کو motivation کی ضرورت ہے تو آپ اس کو 3-5 دن تک کر لیں شکریہ بہت بہت